ازان و اترم عالم دین کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کربلا سیدو شہدہ کا حرم شب جمع ایک جوان آیا وہ زریعے کے سامنے کھڑا ہوا اس نے زریعے کے سامنے کھڑا کر امام کو سلام کی میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکر آیا میں نے خواب دیکھا دوسرے دن میں نے دیکھا شب جمع میں بیٹھا وہ حرم میں اسی جگہ جو میں نے خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا اور میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس نے سلام کیا مجھے دوسری طرف نظر نہیں آئے مولا لیکن میں نے دیکھا وہ مسکر آیا کہا جیسی وہ اپنی راز و نیاز سفارگ ہوا میں چلا گیا اس کے پاس میں نے کہا کیا ماجر آیا کہا کیا کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے کہاں تم نے صحیح دیکھا ہے کہا تو یہ کیسا مقام ہے کہا میں جب بھی آتا ہوں جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب دیکھا کہا یہ کیسے مقام مل گیا کہا میں کربلا سے کچھ فاصلیں میں رہتا ہوں میرے ماں باپ بلے ہیں ہر جمعرات کو میں آتا ہوں ہر جمعرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی کو لاسکتا ہوں میرے بس ایک ہی سواری ہے ایک جمعرات ماں آتی ایک جمعرات میرے والد آتا ہوں ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آ رہا تھا سخت بھی تا بارش بھی تھی میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے جانے کا تو میں نے والد کو تو سواری پر بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندوں پر اور اس حالت میں میں مولا کی زیارت پر لے کر آیا اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میں نے سلام کا چلاف دیتی اس نے ماں باپ کی خدمت کہا مجال دیتی اس نے ماں تک